سمایہ اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد اشرف شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے کل گزارش کریں گا کہ قرآن و سنن دے موتی عوام دے سامنے بخیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفظه ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يضللہ فلا خاديلہ اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وازواجه وذریته كما صليت على آل ابراہیم وبرک على محمد وازواجه وذریته كما باردت على آل ابراہیم انك حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو رقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم من عمزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق دقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سُبْحَانَ رُبِّكَ رُبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَادَمِينَ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ ریپیٹ بند کر دیں خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفًا کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان واقع تھا نہیں بڑا کمزور ہے جب یہ کمزور ہے تو پھر اس پہ مشکلات پریشانییں مصیبتیں ضرور آتی ہیں دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکا ہر ایک پہ مشکلات آئی مشکلات میں کبھی بہن بھائی کام آ جاتے ہیں کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں کبھی دوست احباب محلے دار کام آ جاتے ہیں لیکن بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانییں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کا حل انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی تو پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے اوہ میرے بندوں جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو اپنے رب کو آواز دو اللہ تمہاری پکار کو التجاہ کو سننے کے لیے ہماتاً تیار ہے ہر وقت تیار ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ اللہ پھاک فرماتا ہے جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہی نہیں اپنے آپ کو اللہ جیسی ذات سے بے پرواہ سمجھتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے اللہ پھاک فرماتا ہے سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین قیامت کے دن اللہ پھاک ان کو زلیل کر دے گا اس لیے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیجئے اللہ سے مانگئے آج کوئی بھی انوکھی پریشانی نہیں کوئی بھی انوکھی مسئیبت نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جس طرح کی مسئیبت مجھ پہ آئی ہے کسی پہ نہیں آئی نہیں ہر قسم کی مسئیبت پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے اور جس پیغمبر پہ جو بھی پریشانی آئی ہے ہر پیغمبر نے اس پریشانی میں غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے پیغمبر کو آواز نہیں دی بلکہ غیبی مدد کے لیے اس نے رب کو آواز دی آپ رب کا قرآن پڑھئے آج ایک مسئیبت یہ ہے اے لوگی میرے سارے ہی دشمن ہیں سارے ہی میرے خلاف ہو گئے یہ کوئی نئی پریشانی نہیں ہم سے پہلے ایک اللہ کا پیغمبر گزر چکا ہے جس پہ یہ پریشانی تھی جس کا سارا علاقہ ہی دشمن تھا اپنے بھی دشمن ہو گئے اور تو اور سگا باپ بھی کہتا ہے آ کے لگا دو اس ابراہیم کو یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاک کہاں سے پیدا ہو گئے اس کو آ کے لگاؤ سارا علاقہ ہی کٹھا ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سب نے لکڑی اکٹھی کی سب نے اندر اکٹھا کیا بہت بڑی آگ جلائی گئی ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے رب کا قرآن پڑھئے چار پیغمبر گزر چکے چاروں کی کبریں بن چکے آدم علیہ السلام گدر چکے ان کی کبریں باک من چکے نو علیہ السلام گدر چکے حود علیہ السلام گدر چکے سالے علیہ السلام گدر چکے یہ وہ چار پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیے چاروں پیغمبر گزر چکے چاروں کی کبریں بن چکے ابراہیم علیہ السلام اکیلے پکڑا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے دارے پوچھی اپنے مولانا صاحب سے اللہم انکا فی السماع واحد وانا فی الارض واحد اے اللہ تو آسمانوں میں اکیل ہے ایسے ہی تیرے بندوں میں تیرا نعم لینے والا اکیل ہے اے اللہ تو میری مدد کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل تُو میری مدد کے لیے کافی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے ڈریک اللہ کو آباد دیئے ڈریک اللہ کو پکا رہا ہے اللہ نے یہی بول ہے لَقَدْ قَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بھی ابراہیم اوہ لوگوں اس طرح زندگی گزارو جس طرح میرے ابراہیم نے زندگی گزاری تھی اللہ کو ساری صدیوں کا پتہ تھا لوگ بات میں کہہ سکتے ہیں لوگ جی وہ تو پیغمبر تھے ہم کوئی پیغمبر ہیں اللہ نے یہی فرمایا ہے ویسے زندگی گزارو جیسے میرے پیغمبر ابراہیم زندگی گزارتے تھے قرآن پاک اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نازل کی ہے میرے اور آپ کے لیے نصیت ہے ابراہیم علیہ السلام نے ڈریک اللہ کو آواز دی اور اللہ نے مدد کی کمال کر دی اللہ فرماتا ہے کُلْنَا یَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَحِيم میرے ابراہیم نے نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز دی نہ کسی فرشتے کو آواز دی ڈریک مجھے آواز دی اللہ نے بھی ڈریک آگ کو حکم دے دیا اور آگ تیرا کام جلانا ہم نے رکھا ہے دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے مزہ تو تب ہے تو جلتی بھی رہے اور میرے خلیل کا ایک بال بھی نجھ لے کُلْنَا یَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَحِيم اور آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا وہ آگ جس کو ایک سیکنٹ کے لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا ابراہیم علیہ السلام نے کئی گھنٹے آگ میں گزارے ہیں لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلایا تھا انہوں نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی اللہ کو آواز دی اور کیا آج پریشانی ہے ایک پریشانی ہے اولاد کی یہ وہ کوئی انوکھی پریشانی نہیں ہے ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکا ہے جن پہ یہ پریشانی آئی تھی ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دو بیٹے دونوں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دونوں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی قبریں بن چکی ہیں پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یقوب علیہ السلام ہے ان پہ مشکل وقت آ گیا بیٹوں نے آکے بتایا بابا تیرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے اوہ باپ پیغمبر ہے ان کی قبر موجود ہے دادا پیغمبر ہے ان کی قبر پاک موجود ہے ذرا دیکھئے یقوب علیہ السلام پہ اتنا مشکل وقت آیا ہے انہوں نے باپ دادا کی قبر کا روح کیا ہے پڑھئے رب کا قرآن سورہ یوسف یوسف علیہ السلام کے باپ نے اس مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے نہ اپنے باپ کو آواز دی نہ دادا کو آواز دی نہ اسحاق کو آواز دی نہ اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی نہ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دی جا سکتی غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دیتے ہیں تو پھر یقوب علیہ السلام نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا واللہ المستحان علامہ تصفون میرا مددگار پھر اللہ ہی ہے بارس بھی قرآن سننے کے لیے یہ آئی ہے آپ تشریف رکھے ہیں اٹھ کیوں رہے ہیں صحابہ اکرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے آپ کی حدیثیں سن کے انہوں نے تو اپنے لباس کو اپنے خون سے رنگ لیا تھا تم محبوب پیغمبر کی حدیثوں کے لیے آپ پہ اترنے والے قرآن کے لیے اپنے کپڑوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے رب کا قرآن سنیے یقوب علیہ السلام پہ مشکل وقت آئے انہوں نے مشکل وقت کے لیے اللہ کو آواز دیئے اپنے بیٹے کا سوال اللہ سے کیے میرا مددگار اللہ ہی ہے اللہ سے مانگتے رہے ایک سال دو سال دس سال بیس سال حتیٰ کہ تیس چالیس سال گزر گئے اللہ سے بیٹا مانگتے اے اللہ میرا یوسف واپس کر دے تیس چالیس سال میں بھی انہوں نے اللہ کا درمی چھوڑا ہم تو ایک دو سال کے بعد ہار جاتے ہیں راستے تبدیل کر لیتے ہیں لیکن قربان جائیں یقوب علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ کا دامن نہیں چھوڑا اللہ کا دار نہیں چھوڑا اللہ باگ کو آواز دیتے رہے حتیٰ کہ تیس پینٹیس سال گزرنے کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا بیٹوں نے آکے کہا بابا آپ کے بیٹے بنیابین نے چوری کیے اور وہ جیل میں بند ہو گئے دعا مکانا ہے بس یہ آخری بات سپیکر نہیں سپیکر نہیں چلنا چھوڑا پھر دعا کر رہا یا رب لکا الحمدکم آیم بغیر جلال وجہ کا ولی غیم سلطانک وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ اللَّهِ إِلَهَا إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ